اسلام علیکم دوستو میں حکیم ڈاکٹر محمد زیشان غریب نواز ہیلتھ کیر کلینک ایڈ ہجامل سینٹر بہڑی بریلی یوپی انڈیا سے دوستو آج خاص طور سے ہمارے ویورز کے لیے یا تمام دیشواسیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے آج انیس نومبر دن جو ہے سنڈے یا رویوار کا اور انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ میں کرکٹ ورڈ کپ کا فائنل میچ ہے بہت بڑا دن ہے آج نیو سمجھے کہ ہر بھارتی کی نظر آج اس میچ پر ہے کہ کسی بھی طرح سے آج ہمیں ورڈ کپ جیتنا ہے اور سب ہی دعا کر رہے ہیں ہم بھی دعا کر رہے ہیں یہ ویڈیو آج میں اپنی خوشیوں کو زاہر کرنے اپنے ویورز کو اپنے دیشواسیوں کے لیے اسپیشلی بنا رہا ہوں کہ اگر ہندوستان انڈیا بھارت یہ ورڈ کپ آج شام تک جیت جائے گا شام دس گیارہ بجے تک ریسلٹ آ جاتا ہے اگر آج انڈیا ورڈ کپ جیت جائے تو تین دن تک مطلب کل 20 نومبر 21 نومبر اور 22 نومبر تین دن تک میں اپنی کلینک پر مطلب ہمارے یا کلینک پر جو کنسلٹیشن فیس ہے مطلب جو پرچے کی فیس ہوتی ہے وہ بھارت کے جیتنے کی خوشی میں انڈیا کے جیتنے کی خوشی میں فری رہے گی یہ آفر دے روم اپنے دیشواسیوں کے لیے اور اپنے ویورز کے لیے ہندوستانی ٹیم اگر جیتتی ہے ورڈ کپ تو تین دن تک پرچے کی فیس فری رہے گی اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک یونانی کنسلٹیشن کرتا ہوں مطلب یونانی ڈاکٹر ہوں کنسلٹینٹ کرتا ہوں اور آن لائن کنسلٹیشن بھی ہمارے چلتا ہے زیادہ تر جو ویورز ہمارے دیکھتے ہوں وہ جانتے بھی ہیں وہاں کنسلٹیشن فیس بھی چلتی ہے ہمارے اور فیس پہ کرنے کے بعد پھر علاج ہوتا ہے تو اگر آج انڈیا یہ میچ جیتتی ہے اور ورڈ کپ جیتتی ہے آج ہمارا ورڈ کپ بھارت میں آ جاتا ہے بھارت کی ٹیم کے ہاتھ میں آ جاتا ہے ہم لوگوں تک ورڈ کپ مل جاتا ہے جیت جاتے ہیں تو تین دن تک جو آن لائن کنسلٹیشن جو ہے جس میں فیس لگتی ہے بقاعدہ پوری فائل وغیرہ بنتی ہے وہ ساری فری رہے گی مطلب کنسلٹیشن فیس جو ہے وہ فری رہے گی تین دن تک مطلب 20 نومبر 21 نومبر اور 22 نومبر کی شام تک تو پلیس سبھی لوگ دعا کریں آج بھارت کے میچ جیتنے کی اور بہت بڑا دن ہے مطلب دل کی گہرانیوں سے ابھی الفاظ بھی نہیں نکلنے کتنا بڑا دن ہے اور کتنی خوشی ہونے والی آج شام اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ورڈ کپ کا فائنل میچ ضرور جیتیں گے کیونکہ ہماری ٹیم نے بہت زبردست پردرشن کیا ہے ہمیں بہت کرکٹ کا شوق ہے بچپن سے ہی بڑا شوق رہا ہے کرکٹ کا اور بہت کھیلے بھی ہیں اور بہت میچ بھی دیکھیں اسٹیڈیم میں بیٹھ کے اور آج ہم ورڈ کپ کا فائنل دیکھیں گے اور سبھی لوگ دعا کریں کہ ہندوستان جیتے اور ایک چیز اور جو دواؤں کو یہ تین دن کے اندر مطلب 20, 21, 22 نومبر کو جو ہمارے ہاں پیشنٹ آئیں گے اور کنسلٹیشن فیس ان سے نہیں لی جائے گی یا پرچے کی جو فیس ہے وہ نہیں لی جائے گی اس کے بعد جو دوائیں دیں گے اس پر وشیس چھوٹ بھی دیں گے مطلب یہ خوشی ہماری اپنی خوشی ہم اس حساب سے زائر کرنا چاہ رہے تو ہم تین دن تک دواؤں پر بھی سپیسل چھوٹ رکھیں گے بس دعا کریے آپ لوگ اور سبھی لوگ پورا بھارت آج جان رہا ہے اور سبھی دعا کر رہے ہیں کہ آج ہم ورڈ کپ جیت جائیں ورڈ کپ جیت جائیں ورڈ کپ جیت جائیں اور آج انشاءاللہ شام تک ہم جیت بھی جائیں گے کل سے ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر اس خوشی کے موقع پر یہ آفر رہے گا جو میں نے آپ کو بتایا میں تھوڑا سا اور بتا دوں کہ ہمارے یونانی دواؤں سے حکمت کے ذریعے انسان کا مزاج پہچان کے نفز کی پہچان کر کے دیشی دواؤں سے علاج ہوتا ہے یہ اس لئے بتا دوں تاکہ لوگ سمجھ لیں کس چیز کا علاج ہوگا اور پرانی بیماریوں کا جب کرونک ڈیزیز ہو جاتی ہے چاہے وہ کوئی سی بیماری ہو سبھی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے اور ویسے بھی آپ کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو الگ کر سکتے ہیں وارٹس اپ نمبر میں آپ کو سکرین پر دوں گا اور جب وارڈ کپ ہم جیت جاتے ہیں تو اشپیسل آفر تین دن کا جو میں نے بتایا ہے وہ سبھی کلیے رہے گا کوئی بھی آ کر کے مل سکتے ہیں اور کوئی بھی آن لائن کے ذریعے علاج کرا سکتے ہیں یا آن لائن دوا بھی مانگوا سکتے ہیں سبھی چیزوں پر چھوٹ رہے گے تو سبھی لوگ دعا کریں اور ایک الفاظ میں سبھی لوگ اب جتنا بھی وقت رہ گیا اتنے وقت میں دعا کریں کہ آج ہم وارڈ کپ جیت جائیں انشاءاللہ آج شام سے پارٹیوں کا دور شروع ہو جائے گا اور ہمارے ویورز کو ہمارے پیشنٹ کو اس پیشنٹ کو آفر بھی ملے گا تو دعاوں کی بہت گزارش ہے انشاءاللہ آج شام تک ہم وارڈ کپ جیت جائیں گے اللہ ہمارے کھلاڑیوں کو صحت مند رکھے اور ہمارے پیلئرز کو اتنی ہمت دے آج اتنی ہمت دے کہ سامنے والے ٹیم ان کے سامنے ٹک بھی نہ پائے چلیے دوستو آج کے لئے اتنا ہی جہن جہ بھارت